اگر دجال ابھی بھی موجود ہے تو احادیث میں دجال کی ماں کے بارے میں نشانیاں بتائی گئی ہیں تو وہ صحت میں کافی موٹی ہوں گی تو کیا اس کی ماں بھی موجود ہیں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ دجال مکمل طور سے جو دنیا میں آئیں گے وہ تیس ہوں گے تیس میں سے انتیس نبوت کا دعویٰ کریں گے اور یہ جو آخری ہوں گا دجال کبرا مسیح دجال یہ سب سے ان کا بہت سرائیں گا جو آخر میں آئیں گا تو تیس آئیں گے جس میں سے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو دجال ہوں گا وہ یہودی والدین کی اولاد ہوں گی لیکن اس طرح سے وضاحت نہیں ہے وہی ہے جو وہاں دیکھا تمیم نے یا کوئی اور ہے وہ جو انتیس میں سے ایک مطلب ٹیس ہے نا ایک وہ جو تمیم نے دیکھا یہ اصل مسیح دجال لیکن اس کے علاوہ انتیس آئیں گے حدیث میں ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی ماں بہت موٹی ہوں گی اس کی ناک فلاں ہوں گی اس کا باپ اس طرح سے دکھتا ہوں گا وہ اپنی ماں کے پیٹ میں عموماً عورتیں جتنے دن حمل کو رکھتی اس سے زیادہ کئی مہنے یا سال کے تذکرے اتنے سال ہو کر پھر پیدا ہوں گا فلاں فلاں لیکن ہو سکتا ہے یہ اس کے لئے ضروری نہ ہو وہ انتیس جو تیس کے علاوہ یہ تیسوہ ہے انتیس میں سے کوئی ایک ہو اور اگر یہ اس کے لئے بھی اگر ہو کہ وہ پیدا جو ہوا جو تمیم داری رضی اللہ نے دیکھا تھا تو ہم ظاہر سی بات ہیں دجال کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اس وقت نشانی بنا کے رکھا اس کے والدہ نے خصوصیت میں شامل نہیں ہے سمجھ رہا ہے بات کو جیسا عیسی علیہ السلام کی والدہ عیسی علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہے اللہ نے آسمان میں اٹھا لیا لیکن آپ کی والدہ انتقال کر گئی ٹھیک ہے اسی طرح دجال یہ زندہ ہے لیکن اس کے والدہ ان عمومیت اور جیسے انسان جیتے اور مرتے ہیں بہرحال وہ مر گئے ہوں گے اس کو اللہ نے خاص دھیل دے رکھی ہے چونکہ یہ امت کے لئے ایک آزمائش بنایا گیا ہے